شروع میں میں ایک بات بولوں گا جی تمام پردیسیوں کے لیے آئیے جی کہ جتنے مرضی موبائل لائیں اپنے ساتھ ابھی آپ دو لائیں چار لائیں پانچ لائیں کوئی نہیں پوچھے گا ٹیکس ماف ہو چکے ہیں ایک لائیں دو لائیں تین لائیں پانچ لائیں کیا ٹیکس بالکل ہی ماف ہو چکے ہیں یا ایک کے اوپر ماف ہوا ہے یا کیا سینہ ہے یا آپ کو ٹیکس کے مطلق ٹیکس کیا کم کر دیئے گیا ہے مکمل تفصیل جو آج کی پریس کانفرنس کی جا چکی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بقائدہ کنفرم ہو چکے جی اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ایک بہت ہی خوشی والی بات ہے پردیسیوں کے لیے الحمدللہ پڑھئے پہلے تو آپ کو میں نے ابھی یہی گن رہا تھا یہ چیز آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں نمبر ایک یہ موبائل جی میرا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ چلتا ہے لاوہ کا موبائل ہے یہ فنگر پرنٹ ہے کیمرہ نہیں ہے اور فرنٹ پریس کے کیمرہ نہیں ہے یہ میں گسر سلام میں کام کر رہا تھا جدہ کورنش میں ہے جو وہیں پر لیا تھا کیونکہ اندر کیمرے والا موبائل اللاؤڈ نہیں تھا تو یہ تھا اس میں نیٹ وغیرہ سارا چلتا تھا چینل وغیرہ کا کام بھی میں اس میں جو گسر سلام کے اندر بیٹھ کر کرتا تھا وہ اسی سے کرتا تھا نمبر ٹو یہ والا موبائل ٹھیک ہے جی یہ ویوو وی ٹونٹی تھری ٹونٹی ٹونٹی مرڈل اے فائف ہے تقریبا یہ آپ کو میں اپنے موبائل دکھا رہا ہوں اور یہ جس سے ریکارڈنگ چل رہی ہے میری ویڈیو بن رہی ہے اسی سے ویڈیو بنا رہا ہوں میں پچھلے دو تین سال سے تو ایک اچھا یہ تو موبائل ہو گا ہے یہ چیز آپ کو کیوں بتا رہا تھا یہ چیز سن لے مزا ہے آپ کو یہ چیز آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ یہ موبائل میرے بھائی پاکستان میں آنے کے بعد بھائی یہاں تو ٹیکس دو آپ کے موبائل چلیں گے اگر ٹیکس نہیں ہے تو آپ کے چار ماہ کے بعد ایک سو بیس دن کے بعد موبائل سک کر میرے ساتھ جتنی میرے دوست ہے سب کے موبائل بند ہو گئے بھائی اگر لے کر جائیں میں تو گیا ہی نہیں کوئی موبائل لے کر وہ دوست نے ایک دے اس کے پاس شومی والوں کا تھا اور وہ لے کر گیا تو اس سے ان لوگوں نے پندرہ ہزار روپے مانگ لی ہے ٹھیک ہے برحال یہ تو چلو موبائلوں کا ٹیکس دیں جی پھر چلیں گے میں نے کسی کا پیڑن نہیں کیا وائی فائی سے کنیکٹ ہیں سب چل رہے ہیں ایک میں سم ڈالی ہو رہی ہے وہ چلتا ہے یعنی کہ اس میں نیٹ آنو تو پاکستان سے خریدہ تھا اس سے وائی فائی چھوڑی ہوئی ہے اچھا یہ نمبر دو یہ جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ جی وائی فائی ڈوائس ہواوے والوں اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اسی چینل کے اوپر اس میں سم ڈال کر میں سعودیہ میں بھی جلاتا تھا مثال کا طور پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چلو شورٹ صاحب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں روم میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر سنگلن بھی کہ میں نے اس میں سم ڈالی ہو یہ نیٹ والی پیکج والی وہ باہر پڑی ہو یہ کہیں بھی جہاں پر سنگلن بھائی فل آ رہے ہیں تو میرے گھر میں لیکٹوپ دو تین موبائل سب کنیکٹ ہیں اس کے ساتھ ٹک ٹک چلے جا رہے ہیں یہ وائی فائی ڈوائیس تک میری بند کر دی ان لوگوں نے اس میں ابھی سم میں نہیں چلتی ہے یہ بھی بات ہے جی یعنی کہ یہ سین بنا میرے ساتھ آنے کے بعد آپ کی وائی فائی ڈوائیس تک بند کر دیں گے یہ بندے ابھی برحال گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ اس کے بلکل یعنی کہ اس کے برقس آپ بورے ایک نیوز آ چکی ہے موبائل ٹیکس کے متعلق یعنی کہ موبائل ٹیکس بلکل آپ بورنے کے معاف کر دی گئے ہیں اگر آپ کو ایسی خبر دیکھ لیں ایسا کچھ تھمجل دیکھ لیں ایسی کچھ چیز دیکھ لیں تو بھائی وہ ٹھیک ہے لکھا ہوگا لیکن پہلے ہوتا تھا یہ ہم آپ کو ابھی رلیف کے متعلق بتاؤں آج اسلام آباد میں بقاعدہ اس کے متعلق پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر اعظم شہباز سوری شہباز شریف کا صاحب کی طرف سے فیمیلی ممبر کے لیے یا اپنے کے لیے یا کسی کے لیے تو وہ موبائل ان کا تین ماہ پہلے چلتا تھا پھر چار ماہ کر دی گئے ایک سو بیس دن کیے گئے اس کے بعد وہ سکر ہو جائے گا یہاں آپ ای 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 جو اس کا کوڈ ہوتا ہے اس کو بھائی ویریفکیشن کروائیں ٹیکسی انکی پیڈ کریں تو ابھی ایسا نہیں ہے ابھی اس کو بھائی اس کی مدت بڑھا دی گئی ہے بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایک سو بیس دن سے ابھی دو سو چالیس دن کر دی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو سو چالیس دن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے وہ ابھی آٹھ ماہ چلے گا پہلے چار ماہ چل رہا تھا ابھی آٹھ ماہ تک چلے گا آٹھ ماہ تک آپ اپنا موبائل یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک لاسٹ میں بات مزے کے سنتے جائے گا اس میں یہ ہے جی میں تو یہ ایکسپٹ کر رہا تھا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک موبائل فری ہونا چاہیے جب کوئی بندہ آ رہا ہے وہ اپنا پاسپورٹ نمبر اندراج کروے اس کو ایک موبائل allowed ہے ہاں باغی اس کے ساتھ وہ جو کچھ لا رہا ہے نا دو تین موبائل اور لا رہا ہے تو وہ چلو ان کے اوپر آپ ایک سو بیس دن کے بعد دو سو چالیس دن کے بعد ٹیکس لے لیں ایک موبائل تو اس کا چلتا رہنا چاہیے میرے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا اچھا دوسری چیز جو اس میں جی وہ آپ کو یہ بتاؤں گا میں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ابھی آئیں نے جیسے کہ میں ابھی سعودیہ سے آئے ہوں تو میں یہاں پر تین ماہ کا چھٹی گزاری ہے اور میں واپس چلا گیا ہوں میرا موبائل چلتا رہا تین ماہ کیونکہ ایک سو بیس دن نا چار ماہ کی دن ہوتے ہیں تو چار ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اچھا میں واپس چلا گیا جب میں دوبارہ ہوں گا تو دوبارہ میرا موبائل ایک ماہ چلے گا کیونکہ ایک ماہ پہلے بھاگی تھا میرا تو اس کے بعد سکر ہو جائے گا یا چلے گا ہی نہیں تو ابھی ایسا نہیں ہے ابھی آپ کو آٹھ ماہ کا جو ٹائم بھی لے آپ تین ماہ آئے ہیں چھٹی گزاری ہے واپس چلیں گے جب دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ آپ کے وہ تین ماہ نکال دی جائیں گے بھاگی سے پھر کام شروع ہو جائے گا یعنی کہ ایک موبائل اگر آپ سعودی ریبیہ دوبارہ بغیرہ کہیں سے بھی بھائی پرچیس کرتے ہیں تو آپ جب پاکستان میں آئیں گے دو تین ماہ کے لیے چھٹی جائیں گے آئیں گے آپ کی میرے حساب سے دو سے تین چھٹییں جو ہے نا انہیں آٹھ ماہ میں گزر جائیں گی اور بھائی اتنی دیر میں دو تین سال چار سال پانچ سال کا ٹائم گزر جاتا ہے میرے حساب سے اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ اور خبریں آ جائیں گی برحال تمام پردیسوں کو یہ گونڈ نیوز تھی میں نے بولا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں